یہ ہے مکی جو ایک امیر ماں باپ کا بیٹا ہے مکی کے والدین اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر آتے جاتے رہتے ہیں اور مکی کی دیکھ بھال کے لیے ہینڈری اور کیرن کو رکھا ہوا ہے مکی جانتا تھا کہ وہ جس چیز ہی خواہش کرے گا وہ چیز اس کو فوراں مل جائے گی مکی پڑھنے لکھنے میں اچھا تھا لیکن اس کے اندر ایک عادت بہت خراب تھی اس کو جس چیز ہی خواہش ہوتی وہ نہ ملے تو اسے بہت غصہ آتا مکی کو ہر وقت کھانے میں چیز چاہیے ہوتی اگر چیز میں اس پر نہیں ہوتی تو کیرن پر غصہ کرتا آپ کو پتہ ہے مجھے صرف چیز کھانی ہے پھر یہ کیوں لائیاں کیرن دوڑ کر مکی کے لیے چیز لے کر آ گئی اور مکی نے تھوڑا مو بنایا اور چیز سے پیٹ بھر لیا ہینڈری کیرن سے کہتا ہے مکی صاحب کی چیز کھانے کی عادت ایک دن ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے کاش مسٹر اینڈ میسل جون یہاں ہوتے اور مکی کو سمجھاتے ہینڈری مکی کو اپنے طریقے سے کوشش کرتا ہے سمجھانے کی لیکن مکی کہتا ہے آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے اور مجھے جو چاہیے وہ مجھے دیجئے ورنہ میں ممی پاپا سے آپ کی شکایت کر دوں گا ہینڈری کہتا ہے لیکن میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیز اتنا اچھا بھی نہیں صحت کے لئے جتنا آپ اس کا استعمال کرتے ہیں مکی اور غصے سے کہتا ہے بس اب یہاں سے جائیے اور مجھے سکون سے چیز کھانے دیں اس بار مکی نے تو حد ہی کر دی ہینڈری اور کیرن کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو گھر میں ہر جگہ ہر وقت چیز چاہیے چاہے وہ کچن کی ڈروز ہوں یا کمرے میں رکھے چیسٹر کی درازیں ہوں مکی جب چاہے جہاں بھی چاہے وہ مزے سے چیز کھا سکے ایک روز ہینڈری مسٹر اینڈ میسل جان کو بھی مکی کی چیز کھانے کی عادت سے آگا کرنا چاہتا ہے لیکن مسٹر اینڈ میسل جان کے پاس وقت نہ ہونے کے باعث ہینڈری کی بات سن نہیں سکتے مکی کو بہت غصہ آتا ہے کہ آکے میرے چیز کھانے سے سب کو کیا پریشانی ہے حد تو تب ہوئی جب رات کو سوہتے سے اٹھ کر بھی مکی چیز کھانے کو مانگنے لگا ہینڈری اور مسٹر اینڈ میسل جان کی تصیل کے آگے کھڑے ہو کر کہتا ہے سوری مسٹر جان میں مکی کو صحیح طرح سے سمال نہیں پا رہا ہوں ہینڈری اور کیرن دونوں مکی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن اور کوئی بھی ہے جو مکی کی پسند سے واقف ہے ایک روز مکی گاڑی میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اس کی نظر چیز کے ایک چھوٹے سی ٹکڑے پر پڑتی ہے اور وہ فوراں گاڑی رکھوا لیتا ہے اور گاڑی سے اتر کر چیز کی ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اتنا خوشبودار چیز یہاں پر کیوں پڑا ہے چیز جس گار کے آگے پڑا ہوتا ہے اس گار میں سے چیز کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ارے واہ کتنا خوشبودار چیز ہے تھوڑا سا کھا لیتا ہوں اور چیز کھاتے کھاتے گار کے دوسرے سرے سے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں صرف چیز ہوتی ہے چیز کے پہاڑ چیز کے دھڑک ہر چیز چیز سے بنی ہوتی ہے دو ٹنکر بیل اڑتے ہوئے مکی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید تم کو اس چیز کی دنیا کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور تم یہاں بہت مزے کر سکتے ہو مکی حیرہ سے کہتا ہے کیا مطلب چیز کی عزت کرتے ہیں اس جگہ سے وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں مکی دونوں ٹنکر بیل سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑا ہوتا ہے کہ اچانک مکی محسوس کرتا ہے کہ ایک ٹنکر بیل کے چھیرے پر دھاڑی اگائی ہے اور مکی کہتا ہے تم لوگوں کی شکلیں تبدیل کیوں ہو رہی ہیں وہ دونوں ٹنکر بیل مکی کو چپ کرانے کے لیے ایک چیز کا ٹکڑا پکڑاتے ہیں اور خود وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایک دن درک کے پیچھے جا کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں آخر یہ جادو کا اثر اتنی جلدی کیسے ختم ہوا اور ہمارے پاس یہ جادوی شربت بھی ختم ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ مکی کو پتا چلے کہ ہم درندے ہیں مکی کو یہ بابلنگ چیز کھلانا ہے تاکہ ہم مکی کے گھر مکی بن کے رہے اور مکی یہاں درندہ بن کر رہے دوسرا ٹنکر بیل کہتا ہے اور میں ہینری کو درندہ بنا دوں گا اور اس کی جگہ مزے کی زندگی گزاروں گا مکی درک کے پیچھے سے دونوں کی بات سن لیتا ہے اور جان چکا ہے کہ یہ دونوں کوئی ٹنکر بیل نہیں بلکہ خوفناک درندے ہیں اور مکی وہاں سے دورنا شروع ہو جاتا ہے اور چیختا جا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور وہ سوتے میں زو زو سے چیخت رہا ہوتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور جب مکی خواب دیکھتے میں سے اٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اس نے اور اس دن کے بعد سے مکی نے چیز کھانا بند کر دی اور اگر اس کے سامنے چیز لا کر رکھی جاتی تو وہ ڈر کے مارے کمرے میں چلا جاتا لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایسے بہت سے بچے ہیں جو صرف چیز کھانے کو مانگتے ہیں اور وہ درندے ایسے بچوں کو اپنا شکار بنانے کیلئے تلاش میں ہیں دیکھا آپ نے چیز کھانا اچھی بات ہے لیکن صرف چیز کھانے سے آپ کی صحت خراب ہو سکتا تھانکس فر واشنگ لائے شیئر رائے